تو ہیلو اسلام علیکم ویڈیو تو آج کی ویڈیو میں میں کرکیڈ نائنٹین کے آل ایررز کو فکس کروں گا کیونکہ بہت سارے بہت سارے کمنٹس مجھے یہی آ رہے ہیں کہ کرکیڈ نائنٹین کے ہمارے بلیک سکرین ایرر یا وائٹ سکرین یا مختلف قسم کے ایررز آ رہے ہیں کریشز آ رہے ہیں تو وہ میں آج سب فکس کروں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی تک جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اب آپ لوگوں کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں میں اپنی گیم کو یہاں پہ اوپن کیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اوپن کیا گیم کو لیکن گیم اوپن نہیں ہو رہی یہی ایرر آپ لوگوں کو بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ لوگوں کی گیم اوپن ہی نہیں ہوتی یہ وریجن وہی والا ہے جو میں نے لازٹ ٹائم اپنی ویڈیو میں دیا تھا آپ لوگوں نے جو میرے سے مانگا تھا یہ وہی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گیم آلریڈی رننگ ہے لیکن ڈسپلی نہیں آرہا گیم کا گیم اوپن نہیں ہو پا رہی تو یہاں سے میں اس کو گیم کو یہاں پہ ٹاسٹ منیجر سے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی ایشیس کرکٹ کا لوگو آیا تھا لیکن ایک دم وہ گائب ہو گیا مطلب کہ گیم آپن ہوتی ہے اور وہ خود ہی بند ہو جاتی ہے اس قسم کے ایرررز بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہوں گے کہ آپ لوگوں کی گیم آپن نہیں ہو رہی یہ لیٹسٹ ورڈین کی میں بات کر رہا ہوں یہ فیٹیکل والا ورڈین نہیں ہے جو آپ لوگوں کو میں نے لازٹ ٹائم اپنی ویڈیو میں دیا تھا ورڈین یہ وہ والا ورڈین ہے جس میں ویسٹ انڈیس کی ٹیم جن سی ہے وہ آپ کو لائسنس نہ ملے گی تو اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں دوبارہ گیم آپن کرتا ہوں لیکن یہ گیم آپن نہیں ہو رہی بعض وقعت کچھ یہ ایررر ہوتا ہے یہ آبس وقت کی گیم آپن ہو جاتی ہے لیکن وہ کریش ہو جاتی ہے آپن ہوتا ہی تو یہ آپ لوگ کو فکسز میں آپ لوگ کو اس سب کے فکسز بتاؤں گا اس میں آپ لوگ کو تمام فکسز ملیں گے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ کی وائٹ سکرین ایررر ہے یا بلیک سکرین کا ایررر ہے کوئی بھی ایرر آپ کا وہ فکس ہو جائے گا سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو ڈسکرپشن میں لنک ملے گا آپ لوگوں کو وہ فائل ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے فائل ڈاؤنلوڈ کرتی آپ لوگ ایکسٹریکٹ کریں گے تو آپ لوگوں کو یہ سب فائلز اس فائل کے اندر مل جائیں گے آپ کو اس فائل کو سمپلی آپ کو کیا کرنا ایکسٹریکٹ کرنا تو وہاں پر آپ لوگوں کو اندر یہ سب مل جائیں گے سب سے پہلے نمبر پر یہاں پر آپ لوگوں کو میں ڈریکٹ ایکس کو انسٹال کرتا ہوں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سب سے پہلے جس طرح میں کر رہا ہوں نہ آپ لوگوں کو سیم ایز ایز اسی طرح ہی کرنا ہے آپ لوگوں کو اگر گیم میں کوئی بھی ایرر نہیں چاہیے تو سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیو کو بغیر سکپ کیا آپ لوگوں کو جیسے میں کر رہا ہوں ویسے ہی آپ لوگوں کو بھی کرنا ہے تو سب سے پہلے نمبر پر یہاں پر میں ڈریک ٹیکس کو انسٹال کروں گا تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو میں ویڈیو کو یہاں سے سکپ کر دیتا ہوں تو آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے انسٹالیشن کمپلیٹ اس کی ہو چکی ہے یہاں سے ہم اس کو سمپلی فینش کر دیں گے then اس کے بعد آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ فائل سے ساری دیکھنے کو ملیں گی آپ لوگوں کو ان سب کو ابھی نہیں چھیڑنا ان سب کو آپ لوگوں نے ابھی بعد میں کرنا ہے آپ کو یہاں پر سمپلی نیچے آ جانا نیچے آپ لوگ کو یہاں پر فائلز ملیں گی اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں کو 2008 والی کو انسٹال کر دینا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو اس کو انسٹال کر کے دکھا دینا یہاں سے اپنے ٹک کرنا اور اس کو نیکسٹ کر دینا تو یہ انسٹالیشن اس کی سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ کے سامنے ہو چکا ہے اس کو فینش کر دینا اور 2008 کا ہی سیکنڈ آپ لوگوں کو پھر دوبارہ سے انسٹال کرنا ہے پہلے دو فائلز ہوں گی ایک ایک سکسٹی فور اور ایک 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 سٹارٹی سکس ہوگی تو ایسی آپ نے ترتیب سے اس کو انسٹال کر دینا ہے تو اس کے بعد 2008 کی سیکنڈ ہوگی آپ 2012 میں آ جائیں گے تو اس فائل کو ہم انسٹال کریں گے یہ بھی انسٹال ہو گئی ہے اس کو ہم کلوز کر دیں گے اس کی سیکنڈ فائل اس کو انسٹال کریں گے یہ بھی انسٹال ہو گئی اس میں ٹائم نہیں لگتا یہ فوراں سے انسٹال ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 2013 میں آ جائیں گے تو اس کو بھی ایزیٹیز ویسے ہی انسٹال کریں گے تو میں آپ لوگوں کو بار بر پتا دوں کہ جیسے میں کر رہا ہوں آپ لوگوں کو بھی ایزیٹیز ایسے ہی کرنا اگر آپ کوئی بھی ایرر نہیں چاہتے تو تو یہ بھی انسٹال ہوگی سب سے اوپر آپ لوگوں کو بل جائے گی 2015 سے 22 تک یہ all files اس میں ہوگی تو اس کو ہم انسٹال کریں گے اس کی first file پہلے x64 تو یہ بھی انسٹال ہوگی then اس کے بعد اس کی second file یہ بھی انسٹال ہو گئی ہے تو اس کو بھی ہم simply close کر دیں گے اب ہم آجیں گے اوپر اب اوپر آپ لوگوں کو یہ سب files مل رہی ہیں تو ان میں سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں کو اوپر سے ہی start کر دینا تو آپ لوگوں کو انسٹال ڈریک ٹیکس پہلے اس کو انسٹال کر دینا تو یہ سمپلی اس کے سامنے آپ لوگوں کے ایسے انسٹال ہو جائے گا اس کو simply close کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں پر نیچے آجیں گے دوبارہ ڈریک ٹیکس کی دوسری file ہم اس کو انسٹال کر دیں گے اور اس کو بھی simply close کر دیں گے اور یہ آپ کے پاس آجے گی ایک main file جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے crashes زیادہ آتے ہیں اس کو انسٹال کر دیں گے ہم یہ most important file ہے جو آپ لوگوں کے crashes کو fix کرے گی جو میں نے آپ کو latest version دیا تھا اس کے لئے most important file ہے یہ تو یہ already install ہے یہ بند ہو گیا تھا خودی تو already installed ہے میرے پاس لیکن یہ زیادہ تر لوگوں کا پاس یہ install نہیں ہو پاتی اس میں errors آتے ہیں وہاں بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا سب سے پہلے نیچے میں آپ کو دکھا دیں گے یہ بھی already install ہے یہ پر لکھاو ہے the newer version already installed تو یہ بھی میرے پاس پہلے سے installed ہے تو اس کے بعد next یہ بھی میرے پاس پہلے سے ہی installed ہے اور اس کے بعد نیچے آ جائیں گے اور اس کو install کر لیں گے تو یہ بھی already installed ہے یہ installation failed کا مطلب نیچے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں نیچے لکھاو آ رہا ہے کہ newer version already installed تو آپ لوگوں کو basically میں بتا دوں جو main file ہے اس file کی بات بتا دوں آپ لوگوں کو کہ یہ جو file ہے main کام اسی کا ہی ہے کہ new version جو میں نے آپ لوگوں کو دیا تھا جس میں west indies کی آپ لوگوں کو کوئی بھی problem نہیں ہوگی اس version میں اس کو install کرنے کے لئے آپ لوگوں کو gaming service کا جو application ہے وہ لازمی سے install کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو microsoft store میں آ جانا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو search کرنا ہے app installer تو یہاں پر آپ لوگوں کے پاس اوپر search bar میں آ جائے گا تو وہاں پر آپ کو search کر لینا یہاں پر آپ لوگ کے پاس یہ software آ جائے گا تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ والا وہ software ہے یہ آپ لوگوں کے پاس سب کے پاس installed ہوگا already تو اس کے بعد آپ لوگوں کو simply کیا کرنا ہے library میں آ جانا ہے آپ لوگوں کو یہی application library پہ ڈونڈنا ہے آپ لوگوں نے کہ یہ application کہاں پر ہے تو میرا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر نمبر پہ ہے تو اس کو آپ لوگوں نے update کر دینا ہے جیسے آپ لوگوں کا بھی update آیا ہوگا اگر gaming service میں آپ لوگوں کو application install کرنے میں کوئی بھی پریشان نہیں ہے تو آپ لوگوں کو simply اس کو update کر لینا ہے جیسے ہی آپ لوگ اس کو update کریں گے تو آپ کا 110% آپ کا gaming service کا جو software تھا وہ install ہو جائے گا اور آپ کی کسی بھی قسم کا error cricket 19 میں دیکھنے کو نہیں ملے گا تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ installing اس کی اور یہ downloading complete ہو چکی ہے اس کی تو یہ یہاں پر install بھی ہو چکا ہے تو اس کے بعد یہاں پر اس کو بند کر دیں گے تو آپ لوگ اس کے بعد اس میں آ جائیں گے Microsoft میں اس کو update کرنے کے بعد تو آپ کا simply یہ install ہو جائے گا آپ کو کسی بھی قسم کا اس میں error دیکھنے کو نہیں ملے گا اس کے بعد یہاں پر میں آپ کو game open up کر کے دکھا دیتا ہوں اور اب جیسی میں نے ٹک کیا game پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی وقت game open ہو گئی ہے پہلے جب ہم نے click کیا تھا تو game open نہیں ہو پا رہی تھی game بار بار بند ہو جاتی تھی تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پہلے click میں game open کر لیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہی میں نے کیسے تمام کے تمام errors جو ان سے ہیں وہ fix کر دیا تو simply بہت ہی easy طریقے سے game open ہو چکی ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بعض وقت کا یہاں پر بھی crash آ جاتا ہے لیکن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی کسی قسم کا کوئی crash نہیں نظر آ رہا تو simply ہم نے game کو open کر لیا ہے اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی error آپ کو دیکھنے کو اب نہیں ملے گا تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے like کر دینا چینل کو لازمی سے subscribe کر دینا ملتے ہیں اپنی next ویڈیو میں تب تک لیا اللہ حافظ